اسلام علیکم میرے پیارے دوستو تو کیسے ہیں آپ جی میرے دوستو آج آپ لوگ کو وزٹ کروانے لگے ہیں دیرہ دبائی دیرہ دن کو تو رونک ملہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہی ہوئیں گے اور نائٹ بیو بھی آج آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کیونکہ نائٹ میں بھی بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اور نائٹ میں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں جناب یہاں زبردست دیکھیں ایسے جیسے دن اور رات کے تقریبا ابھی ساڑھے بارہ ایک بچ رہے ہیں تو آج میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا زبردست جگہیں اور ہم لوگ جائیں گے آج ایک کھانا کھائیں گے وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے کس اوٹل میں جائیں گے تو دیکھیں یہ ہے دیرہ دبائی یہ میرے دوستو تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے میرے چینل میں آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ایک نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن میرے بھائیوں تک پہنچ سکے میں اسی طریقے کی ویڈیوز بنا در رہتا ہوں کئی ہور سیل پہ جاتا ہوں تب بھی میں اپنا بھائیوں کے لیے بناتا ہوں اور تاکہ میرے بھائیوں کو فائدہ ہوتا رہے میرے دوستے ہمیں آیا ہوں ان کے ساتھ آج کھانا بھی کھائیں گے ہم لوگ اور کچھ اچھی جگہوں میں بھی جائیں گے جی ہاں پیارے دوستو تو پھر دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی دربار تو دیکھیں ریسٹورنٹ پیارے پیارے اور اچھی جگہیں خوبصورت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انچی ہمارتوں سے خوبصورتی ہوتی ہے یہاں کے لوگوں سے یہاں بھی لوگ آتے ہیں جناب اکٹھا ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ نیپ ہے دبائی نیپ اور دیرہ دبائی بھی یعنی اس کو کہا جاتا ہے ساتھ ہی ہے چلیں میرے دوستو میرے ساتھ ہی رہیے گا آج تو پھر مزیددار ویڈیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کو بلکل مجسمت کیجئے گا ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ جی دوستو تو پلاننگ چینج ہوئی ہم لوگ جا رہے ہیں پاک دربار تو پیارے دوستوں کو دکھائیں گے پاک دربار وہاں پہ جا کے آج کھانا کھائیں گے مسجد ہے بہت پیاری ماشاء اللہ اور یہاں پہ دن کو آئیں تو ماشاء اللہ یہ ہول سیل کی دکانے ہیں یہاں پر ہر قسم کی شوپ ہیں گاڑی کی موبیل شوپ ہر قسم کی ہول سیل کی یہاں پہ دیرہ میں یہ میرے ایک دوست کا یہاں مل گیا فرد یہ میرے میرے ساتھ ایک دوست کا ہے وہ اچانک دیرہ میں اس کا ایک دوست مل گیا بھائی کتنی خوشی ہو رہی ہے عزیز عزیز جو ہیپی جو ہیپی جو ہیپی جی ہاں میرے پہر دوستوں ہم لوگ نے کراچی دربار کو چھوڑ کے پاک دربار پہ آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب کراچی دربار کا کھانا کھایا ہے تو وہاں بھی اتنا زیادہ مزہ نہیں آئیتا تو ابھی ہم لوگ آئیں گے پاک دربار کا کھانا تو یہاں کے دیکھیں گے کہ پاک دربار کا کھانی کے ٹیسٹ کیسا ہے اور آپ کو بھی دیکھائیں گے یہ پندے ہیں انگی تو چلو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دیکھا بھائی نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں چلیں تو دوستوں چلتے ہیں اندر یہ دیکھیں دوستوں ہم لوگ آئیں تھے لیکن ان کے پاس سوا ان کے کچھ نہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں بیک اپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں سب کچھ قتم ہو گئے تو دل تھوڑا خفا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس کچھ نہیں ٹائم ہی نہیں ہے بلکل یہ نہیں یہ دیکھیں جناب سپورٹس شوز یہاں پر جناب دن کو آئیں میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو جناب اور سیل میں ملے پتہ نہیں آپ لوگ یہاں پر کیوں نہیں آتے ہو یہاں پر یہاں پر دیکھیں میرے پیارے دوستوں دیرہ کا حال یہ ہے کہ نائٹ کو بھی جناب اتنے لوگ جیسے دن ہو آپ چیک کر رہے ہیں پاکستانی چیک کر رہے ہیں کتنے زیادہ ہیں یہاں پر یہاں میرے دوستوں ہم لوگ آیاں پاک لیاری آپ چیک کریں گا یہاں کا پتنین کے پاس بھی اللہ کرے کچھ مل جئے انہیں تو یہاں دیکھیں جناب آپ لوگ کو میں ہاتھ چیز دکھاتا ہوں جی میرے پیارے دوستوں تو ہم لوگ نے وہ ہوتل بھی میس کر دیا کیونکہ اس کے پاس بھی کچھ اچھا کھانا نہیں تھا اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کافی ٹریول کر چکے ہیں یہاں پر آئیں دقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم لوگ پیدل چلیں تب یہاں پر پہنچے اور بھی یہاں پر ہے وہاں پر تو ابھی ہم لوگ کوئی اور اچھا سا ہوتل دیکھ رہے ہیں تاکہ ملے ہمیں اور ہم لوگ کھانا کھائیں بھوک سے بورے حال اور ہوتل ہمیں کوئی مل نہیں رہا بلکل بھی تو یہ دیرہ میں ہی آپ لوگ گھوم رہے ہیں یہ دیرہ ہے دیکھیں ماشاللہ یہاں رات کو بھی اتنی رونک ہوتی ہے کہ پردیسی بندہ جو آنا یہاں بہت ہوتا نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ دن کو تو چھوڑ تو دن کو تو آپ کو گزرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی کیونکہ بزنس والا ایریا یہاں تو نائٹ کو یہ حال ہے تو دن کو آپ سوچی رہے ہوں کہ کیا ہوا ہم لوگ پہ اشارہ بھی آئیں ہیں ابھی ہم لوگ نے جانا ہے دوسری طرف تو دیکھتے ہیں ابھی دوست کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اچھا ریسٹورنٹ ہے اور بھی وہاں چلتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں پھر کرے اور بھی اشارہ لگا ہوا ہے اشارہ لگا ہوا ہے اشارہ لگا ہوا ہے یہاں کی کلننگ دیکھیں کہ یہاں پہ لوگا نہیں ماشاءاللہ کافی حد تک ریسٹورنٹ بہت زیادہ کیونکہ یہاں پہ بیچرل بہت زیادہ ہیں تو اس لئے کیفتیریا ریسٹورنٹ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ سوچ ہو سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ کتنے ریسٹورنٹ یہاں پہ ہیں کہ کارو بار یہ لوگ کرتے ہیں بھئی کام ہی ان لوگ کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوٹ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ملتے ہیں والسائل میں یہ اتنے اچھے اچھے ہیں یعنی یہ پہرے دوستو دھونتے دھونتے ہمیں ملی گیا دوبارہ سے جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے تھے تو یہ دیکھیں ہم لوگ آیا ہیں یہاں پہ بہت اچھا جگہ ہے ماشاءاللہ چلیں دوستو ہم اندر جائیں گے کچھ ملے نہ ملے تو ضرور کھائیں گے کیونکہ میرے بہرے دوستو ہم لوگ بیٹھے ہیں مینیم میں ہم لوگ انہیں دو نمچین آٹر کھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور ایک چھنا فرائی چھنے کی دال فرائی اور اور بھی کچھ دوست آٹر کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے تو بلکہ دکھائیں گے آپ کو ہمارا بہت اچھا دوست ہے ہمارا ساتھ ہی ہوتا ہے بلکل میرے پیارے دوستو ہم لوگ پاک دربار آئے ہیں یہاں کھانا بہت زبردست ہے ابھی آپ کو جا کے اندر دکھائیں گے کہ ہم لوگ جناب کیا کیا آٹر کی ہے کیا کیا کھا رہے ہیں تو یہ ہے دیرہ دبائی دیرہ پاک دربار آٹر یہاں پہ اس کا کھانا واقعی میں بہت اچھا ہے سنا اور آج کھا کے بھی آپ لوگ بتائیں گے کہ واقعی یہاں کا کھانا اچھا ہے کہ نہیں ہے آپ آ سکتے ہوگا نہیں تو انتظام تو بہت اچھا ہے ان لوگا صاف سبھائی بھی بہت اچھی ہے پاک دربار کو بھی ٹرائی کریں آپ چلے میرے دوستوں چلتے ہیں اندر میرے دوست لگے ہیں وہی جناب پاگلوں کی طرح یہاں میرے چھوٹے دوست یہاں میرے دوستوں ہم لوگ کا بس نمکین آ چکا ہے یہ دیکھ لیں ہم لوگ نے دو نمکین مگوئے ہیں اور ایک چکن کڑائی پشاوری مگوائی ہے وہ بھی آئی کی میرے دوست پاگل ہو گئیں یہ دیکھ رہے ہیں جیسے چھنا پاگل پڑائی اس کے باہر چکن کڑائی ایک کلو مگو گئی ہے چاری میرے دوستوں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گا یہ میرے دوست بلکل جو آنا سبر نہیں کر رہے ہیں یہ انہوں نے ہمیں سارا کھانا دیا ماشاءاللہ یہ بہت اچھے بھائی ہیں یہاں پہ آئیں تو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ دیا ہے کمنٹ کر کے بتائیں گا میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میرے ہار ایک نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن میرے بھائیوں تک پہنچ سکے یہ دیکھیں میرے دوست پاگل ہو چکے ہیں اگر میں نہ پہنچا تو یہ ختم ہو جائے گا اللہ حافظ اپنا رکے کے حال مجھے دیں اجازت